شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور میں تقاریر کی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں شیخ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ جن کا تعارف کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں شیخ مرکز السلام لنشری الاسلام کے صدر ہیں شیخ جامعہ دار السلام عمر آباد سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینے میں تعلیم حاصل کیے اور تعلیم کے بعد سعودیہ میں آپ شیخ محترم خدمات دو ہزار چوبیس تک دے رہے تھے اور شیخ اوقاف وزارت الاسلامی میں بہیسیت قادم رہے ہیں اور اب مرکز السلام کے صدر ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں شیخ کی صدارت میں مرکز السلام سے خدمات لیتا رہے اور میں عدباً شیخ کو دعوت دیتا ہوں جن کا انوان ہوگا مسلم نوجوانوں کا ماضی اور حال شیخ آئے اور تقریر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد حاضرین ومحترم پیارین و جوانوں معزز خواتین محترم سامعین ومشاہدین مجھ سے پہلے ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے علماء اور اسی طرح اس مجلس میں اور بھی جائیں میرے بعد اور معزز علماء اکرام آپ کے سامنے خطاب کریں گے اور فیلوقت میں خطاب کے اعتبار سے میں حاضر نہیں ہوا ہوں بس آپ لوگوں کی مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لئے حاضر ہو گیاں کیونکہ سبیہ سے میں مشغول ہوں سبیہ درد وجہ سے جیسے کئی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک پروگرام آج رہا خاص کا نوجہ ہونے ہوئی کسی سلسلے میں جو الدروس المہم لعامت الامہ جو علماء شیخ بن بعض رحیم اللہ کی کتاب ہے اس کتاب کا آج ہمارے پاس اکشاب تھا اور اس میں ماشاءاللہ تقریباً ایک سو نوجوان کے قریب جو ہے الحمدللہ شریک ہوئے اس میں تو ان کے ساتھ میں مشغول رہا ابھی مغرب سے پہلے پہلے تک اور مجھے بڑی سمجھئے کہ طبیعت کے اعتبار سے اتنا میں اسٹیمنہ فی الوقت نہیں ہے کہ میں شیخ بدی کے طرح کچھ آپ زودار خطاب کروں آپ کے سامنے لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو سمجھنے سمجھانے کے انداز سے کچھ پوائنٹس پر میں آپ کو گفتو کرلوں گا انشاءاللہ دیکھئے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے کہ مسلم نوجوان ماضی اور حال کے اعتبار سے کیسے تھے کیسے ہیں کیسے رہنا چاہیے در حقیقت اللہ تعالی نے انسان کو جب بنایا تو اس کے مختلف مراحل اللہ نے رکھے ہیں پیدائش اس کے بعد طفولہ جو بچپنا ہے جو کمزوریاں پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جوانی آتی ہے اور جوانی کے بعد پھر جہے وہ جھڑ مر پھر اس کے بعد پھر بڑھا پا پھر اس کے بعد پھر یہاں سے چل چلاو اس طرح کا ایک نظام اللہ نے رکھا ہے وہ سکتہ چل چلاو کے اعتبار سے آگے پیچھے بھی ہو اس کی تقدیر کی مطابق لیکن اس میں سب سے اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ ہے نوجوانی کا نوجوانی کا جو حصہ ہے جو عمر ہے جو حقیقت اسی کے اندر جنہیں اقلابات ہوتے ہیں اسی کے اندر قومیں کامیابی کی طرف بھی جاتی ہیں اور اگر نوجوان طبقہ اگر تنظری کی طرف چلا گیا اخلاقی گرابت میں چلا گیا دین سے دور ہو گیا تو پھر گرابت بھی اقینی ہے امت کا ڈوب جانا بھی اقینی ہے ایک نظام ہے اللہ کی طرف سے اور اگر ہم ماضی کی طرف اگر نظر دور آئیں گے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا تو اس کے اندر اہم ترین جو کرداز جنہوں نے ادا کیا جو رول ادا کیا جو جہاد میں شریک ہوئے جو غزوات میں شریک ہوئے جو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے تو یہی نوجوان صحابہ تھے انہیں کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی یہ دور شروع ہوتا ہے جب سے اسلام شروع ہوا حضرت بلال حضرت خبہ بن ارد یہ وہ صحابہ جو نوجوان صحابہ حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابہ ہیں جو اس اسلام کے لئے اپنی ہر چیز کو قربان کیا خبہ بن ارد رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے چھٹے مسلمان تھے چھٹے مسلمان تھے جو اس وقت مکہ کے دور میں رسول اللہ تعالیٰ میں ایمان لائے اور انہیں جو تکلیفیں دی گئیں وہ ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک مرتبہ تاریخ میں بذکر کی جاتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کے ان کے اپنی مجلس میں موجود تھے تو حضرت عمر نے ایمان کی تازگی کے لئے پوچھا کہ خباب ذرا تمہارے بحالات و ذکر کرو جو تم اسلام کے شروع دور میں جو جھیلے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہا صرف اپنی کمر سے انہوں نے چادر ہٹا دی اور چادر ہٹانا تھا کہ وہاں پر حضرت عمر نے جو نظارہ کیا آپ کے آنکھوں سے آنسوں نکل گئے وہ کیا نظارہ تھا پیٹ کے حصے میں کچھ نہیں تھا کوئی گوش نہیں تھا کوئی گودہ نہیں تھا صرف ہڈیوں کا ڈانچہ تھا اور یہ اسلام کے خاطر انگاروں پر جو لٹایا گیا ان کو اس پر یہ صبر تھا ان کا عظم تھا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے فتوحات بھی دیئے اور پھر بعد میں مال اتنا کسر سے ان کے پاس ہو گیا کہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اپنے مال کو جوہے لاکر ایک مقام پر رکھ دیتے تھے جہاں پر جو فقراء اور غریب لوگ آتے تھے ان کو ضرورت ہوتی تھے تو ایسے مقام پر اپنا مال لگ دیتے تھے کہ جو چاہے لے کر جائے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھا اس طرح کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک وقت وہ بھی لایا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نوجوان صحابہ کے قربانیاں بہت بڑی ہیں اگر ان قربانیوں کا ذکر کرتے چلے جائیں گے تو ساری رات بھی نکل جائے لیکن قربانیاں ختم نہیں ہوں گی اسی طرح مدینہ کے پہلے سفیر مسلمانوں کے طرف سے رسول اللہ کے طرف سے جو سفیر بن کر جو گئے ایک داعی بن کر جو گئے پہلے داعی جو مدینہ کی طرف کھنچے وہ ہیں مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال اسلام سے پہلے کر دیکھیں گے تو تاریخ میں بعض ذکر کی جاتی ہے کہ بہت مالدار صحابی بہت مالدار گھرانے سے تھے یہاں تک کہ خوشبوں جو لگاتے تھے تاریخ میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو گزرنے کے بعد بھی خوشبوں ہاں پر موجود ہوتی تھی اور لوگ سمجھ جاتے ہیں یہاں سے مصعب بن عمر گزرے ہیں بڑے مالدار صحابی تھے لیکن جب اسلام لائے قربانیاں جب دینے لگے قربانیاں کا مرحلہ جب آیا تو یہی مصعب بن عمر ہیں جو اپنا بطن اپنا مال اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو گئے اللہ کے رسول کے کہنے پر مدینہ منورہ میں دعی بن کر پھر وہاں سے اسلام پھلا پھولا یہ قربانیاں وہاں سے اسلام بڑھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہل ایسا پیدا ہو گیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ہجرت فرمائے گا اور یہ مصعب بن عمر جب انتخال کر جاتے ہیں جب شہید ہوتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے ایک چادر بھی ان کی اتنی نہیں ہوتی کفن دینے کے لیے کہ اگر سر چھپائیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر چھپائیں تو سر کھل جاتا ہے ایک پوری چادر بھی انہیں نصیب نہیں تھی اور ایسے صحابہ کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم مشاہد فرمایا کہ جن کے پاس بے ایسی چادریں ہیں وہ لوگ جو سر چھپا دیں اور پیروں پر جو گھاز ڈالتے ہیں تو یہ صحابہ کے قربانیاں جو ہمارا جو ماضی ہے بڑا روشن بڑا تابناک ہم کیا کرتے ہیں مزے لے لے کر پڑھ لیتے ہیں مزے لے لے کر سن لیتے ہیں لیکن ان کی طرح ہمیں بننے کی نہ سوچ ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے اور یہی صحابہ کہ ان کے اولاد اور ان کے تابعین جب آگے بڑے تو پھر جو ہے کوئی اقبا بن نافے نکلا کوئی جو ہے محمد بن قاسم نکلا کوئی اس طرح کا کہ نوجوان نکلے جو آفریقہ کے جنگلہ تک بھی پہنچ گئے چین تک بھی پہنچ گئے مسلمین قطعبہ جو چین تک پہنچ گئے چینہ تک پہنچ گئے تھے وہاں کے بارڈر تک پہنچ گئے تھے یہ سب کس بلب ہوتے پر وہ ہماری طرح نوجوان تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انیسے بیس سال کی عمر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسا لشکر تیار کر کے کمینڈر بناتے ہیں کہ روم سے ٹک کر لے اور اس لشکر کے اندر حضرت ابوبکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں بڑے بڑے پائے کے صحابہ موجود ہیں اس لشکر کے اندر لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمینڈر شپ ان کو دیتے ہیں ان کی قابلیت ان کے اندر جو کچھ بھی ٹیلنٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے گا اور ان کو جو کمینڈر بنایا ایسے بہت سارے واقعات ہیں زید میں ثابت کا واقعہ بھی شیخ نے ذکر کیا ایسے نوجوان صحابہ یہ ہمارے رول موڈل ہیں اگر ان پر ہم نظر کریں اور ہمارے نوجوان ذرا اس پر بیٹھ کر ذرا غور کریں کہ ہمارا ماضی کیسا رہا کیسے اسلام کو عروج ہوا کیا قربانیاں رہی ہیں صحابہ کے خاص پر نوجوان صحابہ کی تو پھر ہمارے اندر بھی جو کچھ بننے کی سوچ پیدا ہوگی ان کا کردار اپنانے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوگی اور اس اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ہم تدبیر اور کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں میرے دوستو آج اسلام بڑے خطرے میں ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہیں پورے عالم کے اعتبار سے دشمنان اسلام سب مل بیٹھے ہیں کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے اور اس صورت میں ان کی پلاننگ کے تحت پہلی چیز یہی ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں کے کھردار کو تباہ کر دیں ان کے عقیدے کو تحس نحس کر دیں ان کو اسلام سے دور کر دیں رہے مسلمان لیکن صرف نام کے رہے اسلام سے کوئی تعلق نہ رہے آج اگر ہم اپنے سکولز کالیجز یونیورسٹیز پر نظر دوڑائیں گے تو یہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے مسلمان ہیں ہمارے نوجوان نام ہے ریسٹریشن ریسٹریشن میں نام مسلمان کا ہے لیکن عقیدے کے تبار سے دیکھیں ایمان کیا ہے نہیں معلوم ارکان اسلام کا نہیں پتا ارکان ایمان کا نہیں پتا یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے نوجوان ہیں صحابہ خلفاء راشدین کو انہیں نہیں پتا انبیاء کے نام کو انہیں نہیں پتا جبریل میکائل انبیاء کے نام جو پوچھے جاتے ہیں ایک انویورسٹی میں تو کہتے ہیں جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل یہ انبیاء یہ ہمارے نوجوان ہیں حسنی کی بات نہیں ہے یہ افسوس کا مقام ہے اب یہ نوجوان جب یہ ہمارا مستقبل ہے ہماری امت کا مستقبل ہے انہی سے جہاں اسلام آگے چلے گا انہی سے امت آگے بڑھے گی جب ان کا عقیدہ اور ان کا رشتہ اللہ جب ٹوٹ گیا ہو اس دین سے ٹوٹ گیا ہو تو کس بلبوتے پر جہاں یہ امت مسلم آگے بڑھے گی سوچیں ذرا سوچنے کا مقام ہے آج دو فتنے پہلے بھی تھے لیکن آج بڑے زوردار ہیں وہ ہے ایک شبہات دوسرے شہوات ایک شبہات دوسرے شہوات شبہات کیا ہے نیٹ تو آج ہرے کی جب میں کئی ویب سائٹس ہیں جو اسلامی نام لیے ہوئے ہیں اور وہ ہیں یہودیوں کے وہ ہیں ان فتنہ باز لوگوں کے جس کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا رخ بدل دیا جائے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا جائے اسلام کو بدنام کر دیا جائے ان مقاسد سے اسلامی نام رکھ کر ویب سائٹس الائے جا رہے ہیں ہزاروں ہیں ہزاروں ویب سائٹس ہیں اور ہمارے مسلم نوجوان پہ پتہ نہیں کہ کون سے ویب سائٹس صحیح ہیں کون سے غلط ہیں صرف نام سے دھوکہ کھاکی اس کے اندر جب سرفنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایسے ایسے شبہات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں اسلام کو لے کر کہ بندہ جب باہر آتا ہے تو ملحق بن کے نکلتا ہے میرے نظر کے سامنے کئی نوجوان ہیں جو بڑے صالح تھے نمازی تھے پریزگار تھے دیندار گھرانا والدین جو بڑی بڑی جماعتوں کے امیر ہیں لیکن بچوں کا حال یہ ہے کہ ایک زمانے میں وہ بچے بڑے ہی نیک سمجھے جاتے تھے نیک اولاد سمجھی جاتی تھی ان کو لیکن ابھی جو نظر جب پڑتی ہے تو وہ بچے انہا نماز پڑتے ہیں عید کی نماز تک پڑھنے کے لئے تیار نے ملے کے نمازوں سے بیکار چیزیں ہیں اسلام آیا ہی جو ہے لوگوں کو جو ہے برباد کرنے کے لئے یہ کئی سی تھنکنگ ہے مسلمان بچہ وہ بچہ جو میری نظروں کے سامنے جو ہے بڑا ہوا صالح تھا قرآن کے حلقات میں حاضر ہوتا تھا اور کہاں سے یہ تھنکنگ آئی ان میر فریڈز کے ذریعے سے یہ ایک مثال نہیں بتا رہا ہوں میں ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہاں کئی سالوں تک جو کوئیت میں رہی ہیں پوری فیملی والد کا انتقال ہوا تو پھر وہ فیملی جو ہے ٹرینسفر ہوئی بومبی میں سیٹل ہو گئی ان کا اپنا آبائی گھر تو وہ خاتون جو ہے فون کر کے رو رہی کہ میری بچی حافظ ہے قرآن میری بچی جو ہے وہاں پر حلقات میں جاتی تھی بڑی دیندار تھی لیکن یہاں آ کر جو ہے میں نے اس کو بچی کو کالیج میں داخلہ دیا سال نے ہی گزرا وہ بچی دین سے نکل گئی مرتد ہو گئی کہیں مجھے اسلام نہیں چاہیے مجھے اسلام نہیں چاہیے تو میرے دوستو یہ صورتحال جو پیش آرہی یہ کا دکانی ہے بڑی کسرت سے یہ فتنہ پھیل رہا یہ الحاد کا فتنہ کفر کا فتنہ شبہات مسلمانوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں مسلمان نوجوانوں کے اندر اور ان شبہات کو مسلمان کیوں قبول کر رہے ہیں کہ ان کے روٹس مضبوط نہیں ہیں ان کی جڑے مضبوط نہیں ہیں اسلام کے لئے جو اساس ہونی چاہیے جو فاؤنڈیشن ہونا چاہیے وہ فاؤنڈیشن ہمارے گھروں کے اندر موجود نہیں رہا ہمارے آبا آبا کی تربیت نہیں رہی ان کو جہے اڈوانس اسٹڈیس کے لئے عالی تعلیم کے لئے فلانے بھیجا میرے بھائی کے گھر میں جہے بچی گئی تو میری بچی بھی جانا ہے کہاں جانا ہے یوکے جانا ہے یو ایس جانا ہے اب کانپوٹیشن ایسے ہو گیا کہ اس کے گھر میں لوگ گئے بچا گیا تو میرا بچا بھی جانا کیوں نام فیم اس نام اور فیم کے تحت ہی جو ہے اب مسئلے چل رہے ہیں اب یہ بچے وہاں جا کر اس ماحول میں رہ کر کیا پائیں گے جس کی بنیاد کچھ نہ ہو جس کی بنیاد کچھ نہ ہو فتنے اتنے زوردار ہیں نے آپ کو بتایا کہ یہ حافظ قرآن بچی اسلامی ماحول میں پلی بڑی جس کے والدین دیندار رہے جب اس کالیج کے ماحول میں جب گئی تو پوری طرح اسلام سے نکل گئی یہ زوردار فتنے چل رہے ہیں اب تو ایسے ماحول میں میرے دوستو معزز حاضرین ہمارے بچوں کے حفاظت ہونی چاہیں ان کو صحیح گائیڈ لیں سمیدینا ہے ہر والد کے ہر والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو اسلامی ماحول دے وہ چمٹ جائے بچے کو اس کتاب و سنت پر عمل کرنے کا شوق دلایا جائے وہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے اگر ان سے چھوٹ کر اگر جب بچہ اس الحاظ سے ان شبہاں سے چھوٹ کر اگر ہمارا بچہ آتا ہے تو پھر ہمارے علماء موجود رہتے ہیں جو شیطانی جو ہے جو چیلے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے شرکیات میں بدعات میں خرافات میں ان کو لگا دیتے ہیں ابھی محرم گزرا دیکھا آپ نے کیا ناش تماشا رہا کیا کچھ ہوا کرنے والے کون تھے بوڑے تھے سب نوجوان پنجا اٹھا کی جو ناش رہے تھے ان پر جو ہے تبرک کے لئے جو ہاتھ مل رہے تھے یہ کون تھے یہ ہماری بچے تھے ہمارے معاشرے کے بچے کیوں اس لئے کہ جو ہے انہیں صحیح تربیت صحیح تعلیم علماء حق سے ان کا کانٹیک نہیں رہا ان کو دبوچے یہ علماء یسو اپنے مقاسکیں استعمال کرنے لگے یہ جو جتنے جو چولے بدل بدل کر پگڑیاں بدل بدل کر جبے قبے بدل بدل کر اپنے جو ہے سلسلے بدل بدل کر جو کور کر رہے ہیں در حقیقت ان میں پھسنے والے ہمارے نوجوان میرے دوستو اس بات کا ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے وجہ والدین خود بھی جو اپنے جن کے صحیح نہیں ہے ان کو خود بھی اس بات کا علم نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے نہ حق کیا ہے تو میرے دوستو اگر ہماری نوجوان اگر نسل بگڑ رہی ہے تو اس میں والدین کا بھی بہت بڑا دخل ہے بہت بڑا دخل ہے تو میرے دوستو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم علماء حق سے جوڑیں کتاب سنت سے جوڑیں جہاں کہیں بھی علماء حق ہیں ان سے ان کا رابطہ کروائیں ان کو نہ چھوڑیں اکیلے کیونکہ اب شبہات ایسے ہیں کہ ویب سیٹ پہ جا کے بچہ اسلام کے خلاف کوئی شبہ پڑھ لیتا ہے وہاں پر وہ اپنے دلیلیں دیتے ہیں وہاں پر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اب بچہ اس کو پڑھنے کے بعد کلیریفیکشن کسے کرے اب کلیریفیکشن کرنے کے لیے اگر علماء حسوس کے پاس آئے تو جواب نہیں دے سکتے لیکن علماء حق ہوتے ہیں جس کے پاس جواب ہوتا جو متمسک ہوں جو خبیر ہوں جو راسخین ہوں جو اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے جن کا اونہ بچھونا رہا ہو کتاب سنت کے اہل ایدیس علماء موجود ہیں ان سے رابطہ کرے بغیر ہم کیا سمجھتے ہیں مسجد کا امام جہے وہ علم ہے مسجد کے امام سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں اکثر مساجد کے علماء جو ایمہ جو ہوتے ہیں اسے ففاظ ہوتے ہیں علم نہیں ہوتے ہیں عالم اگر ہوتے بھی ہیں تو کسی اور جو سلسلے کے ہوتے ہیں یا کسی اور منحج کے ہوتے ہیں اب ان کے پاس جا کے اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں تو صحیح جواب نہیں ملتا یا ان کے اپنے مطلب کا جواب ملتا تو مسائل بہت ہیں مسائل بہت ہیں تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ایک نوجوان جو مسلمان ہے اس کے شبہات کیا ہیں اور کس سے کلالیفیکیشن اس کو کرنا ہے کس سے اپنے ڈاوٹس کو کلیر کرنا ہے یہ سب سے پہلی بات اب اس فتنے سے کوئی بندہ کوئی مسلمان بج جاتا ہے نوجوان بج جاتا ہے تو دوسرا فتنہ مو کھولے کھڑا وہ ہے شہوتی ہیں وہ ہے نفسانی خواہشات آج فخاشی ہرجے کے پھیلی ہوئی ایک زمانہ وہ تھا کوئی انسان اگر فخاشی کرنا ہے زنا کرنا ہے تو اڈے پہ جاتا تھا آج ماحول یہ ہو گیا کہ آپ کے گھر پر یہ جہے یہ زناکار عورتیں پہنچ رہی ہیں آپ کے جیب کے اندر پورے کانٹیکٹس ہیں پورے ایپس ہیں گھر بیٹے بیٹے جب بلا کے جہے اپنی برائی کو دعوت دیتے ہیں یہ صورتحال کبھی نہیں رہی اس سے پہلے کے زمانے میں نہیں رہی یہ موبائل کا فتنہ یہ نیٹ کا فتنہ اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ والدین خود پریشانے کیسے اپنے بچوں کنٹرول کریں تو اس صورت میں یہ ایک ہی چیز کام آتی ہے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھائیں آپ کب تک دیکھیں گے اپنے بچوں کو کب تک کنٹرول کریں گے کتنا کچھ آپ اپنے موبائل کے اندر آپ سٹیٹنگ کریں گے پیرنس کنٹرول میں جا کر جو اس بچے کو کب تک آپ جہے کریں گے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہونے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے دل کے اندر تقوی پیدا کے نکوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا کوئی نہ دیکھے بچہ بلانکٹ اٹھوڑ کے ایسے آپ کو پوز کر رہا ہے کہ وہ سو رہا جبکہ اندر کیا ہے موبائل میں وہ کہیں اور ہے کسی اور کے ساتھ چاٹنگ ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں آپ کو نہیں پتا جا کے جھانتے ہیں کمرے کے اندر ہاں بچہ ماشاءاللہ سو گیا بے جلدی سو گیا بچہ تحجد کو اٹھے گا تحجد کیا فجر بھی جاتی ہے اس کے کیوں رات بر چاٹنگ میں تھا ہے نہیں یہ صورتحال ہے اب اس کا حل کیا ہے حل یہ کی ہے کہ جہاں بچے کی دل کے اندر جتنا ہو سکے اللہ کا ڈر بٹھائیں آخرت کی یاد دن آئیں موت کے بعد کے حالات کو اس کے سامنے رکھتے جائیں اور اس سے کہیں زیادہ آپ اپنے خلوت میں دعائیں کریں یہ دعائیں کامانے والے ہر نبی نے اپنے اولاد کے دعا کی ہے ربی حبلی من الصالحین صلاح کی تقوی کی دعا کی ایک اولاد کے لیے ربی حبلی من اللہ دن کا ذریعتن طیبہ اولاد کے لیے جب دعا کی یحیاء علیہ السلام کو کے لیے حضرت زکریہ نے دعا کی تو کیا کہا ذریعتن طیبہ ہے اللہ تو پاکیزہ ذریعت اتا کر تو اپنی اولاد کے لیے خود اللہ تعالی نے ہمیں جو دعا سکھلائی وہ کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین امام بڑی پہلی دعا ہر والد کو کرنی ہے ہر والد کو کرنی ہے ہر ماں کو کرنی ہے ہر دادا دادی کو کرنی ہے ہر نانا نانے کو کرنی ہے اولاد سے مراد صرف اولاد یہ نہیں صرف بیٹا بیٹی ہی نہیں ہے پوتا پوتی بھی ہے نواسا نواسی بھی ہے جتنا بھی نیچے جائیں گے سب اولاد میں داخل ہیں اور جتنے یہ اوپر چڑھیں گے سب ابا و اجداد میں داخل ہیں دعائیں کریں اپنے اولاد کے لئے ربنا حبلنا من ازواجنا و ضروریاتنا قررتان اے اللہ ہماری بیوں سے ہمارے شہروں سے ہماری اولاد سے تو ہمیں آنکھوں کی تھنڈک اتا کر اگر آپ صالح ہیں تو آنکھوں کی تھنڈک یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا امریکہ چلا جائے آنکھوں کی تھنڈک یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا یوکی میں جا کے پڑے آنکھوں کی تھندک یہ نہیں کہ آپ کا بیٹا جو اسٹری دیا میں جا کر پڑے آنکھوں کی تھندک یہ کہ آپ کا بیٹا جو نیک بن جائے صلاح والا تقوی والا بن جائے تاکہ اس کا ہر عمل آپ کے اپنٹ میں لکھا جائے اس کا ہر کام نیکیوں میں شمار ہو اور نیکیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شامل کر دے یہ آنکھوں کی تھندک ہے یہ آنکھوں کی تھندک دنیا کتنی بھی آپ بڑھا دیں اگر وہ دین کے اندر نہیں رہا دین سے نکل گیا دین سے اکھڑ گیا تو پھر یہ اولاد آپ کے کچھ کام کی نہیں بلکہ آپ کے لئے وہ بالے جان بنے گی یہ آپ کے لئے وہ بالے جان بنے گی اس لئے کہ آپ نے وہ مواقع دیئے آپ نے وہ غلط تربیت دی آپ نے جو ان چیزوں کو مہیا کیا جو اس کو غلط راستے پر ڈال دیا اور قیامت کے اگر یہ لڑکا یہ اولاد یہ لڑکی آپ کا گریبان پکڑ لے کہ ابا آپ نے مجھے بھیجا تھا میں وہاں جا کر خراب ہوئی امی آپ نے مجھے جانے کے لئے کہا تھا وہاں جا کر جو میرا دین و ایمان برباد ہو گیا تو جواب کیوں ہے ہمارے پاس اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اس بات کو لے کر تو میرے دوستو ہر والدہ سوچے اس مرحلے کو اللہ کے لئے اس ماحول میں نہ دھکا دیں اپنے بچوں کو جہاں پر بچے اپنا کنٹرول کھو دیں جہاں پر کوئی ذمہ دار نہ ہو کوئی نگہبان نہ ہو اگر ایسے ماحول میں بھی وہ بچہ پہنچتا ہے جس کے دل کے اندر ہمیشہ چوبیس گھنٹے یہ بات رہے کہ اللہ میرا نگہبان ہے اللہ مجھے دیکھنے والا ہے اللہ کے نظروں سے میں غائب نہیں ہوں تو پھر یہ بچہ کسی بھی ماحول میں چلا جائے وہ انشاءاللہ اپنے جگہ ہدایت پر رہے گا تو بچوں کے اندر سب سے پہلے اللہ کا ڈر بھی تانے بچہ جس ماحول میں بھی رہے حرام کو نہ جائے حلال پر اقتفاق کرئے یہ تعلیم یہ حلال و حرام کی تعلیم آج ہمارے بچوں کے لئے ضروری ہے ایک بچہ ایک دو تین ہفتے پہلے جب اس سے بات ہوئی تو اس بچے کو اور وہ بچہ کا انہیں تقریباً بائیس سی سال کا بچہ کالیج میں پڑھ رہا بیٹے قتم کر رہا اس بچے کو جب تحارت کے مسائل میں نے اس کو بتایا تو کہہ رہا کہ مجھے آج تک نہیں معلوم ہوا کہ احدلام کے بعد غسل کرنا بائیس سی سال کا بچہ کالیج ختم کر رہا مسلمان گھر آنے کا بچہ اس کو نہیں معلوم کی یہ مسائل کیا ہے میرے دوستو حالات بڑے خطرناک ہیں یہ شبہات یہ شہوات یہ دو ہی کافی ہیں ہمارے اولاد کو برباد کرنے کے ہمارے نوجوان کو برباد کرنے کے تو لہٰذا ان دونوں اعتبار سے ہمیں سوچنا ہے پلاننگ کرنا ہے اور میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا رابطہ اور آپ کے بچوں کا اپنے نوجوانوں کا رابطہ آپ علماء حق سے جوڑیں علماء اہل حدیث سے جوڑیں جو کتاب سنت کی دعوت دینے والے ہیں ان سے جوڑیں جو بیکار کے خرافات شرکیات یا وہ راستے جو منمالی راستے ہیں ان کی طرف جو بلانے والے ہیں اللہ کے لئے خود بھی بچیں ان کو بھی بچائیں تاکہ حق ہمیں ملے حق کے راستے پر ہمیں بچے چلیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جتنا ہو سکے ان کو گھر کے اندر بھی جو ہے تربیت کریں گھر کے اندر بھی جو ہے ایک دینی ماحول ان کو دینے کی کوشش کریں اور اسی طرح ان کے لئے خاص دعائیں بھی آپ کرتے رہیں اپنی خاص ان دعاؤں کے اندر جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تحجد کی دعائیں آزان اور اقامت کے درمیان کی دعائیں اللہ ردنی فرماتے مسافر کی دعائیں اللہ ردنی فرماتے والد کی دعائیں اللہ ردنی فرماتے والدہ کی دعائیں اللہ ردنی فرماتے لیکن خاص طور پر ان اوقات کو اختیار کر جن اوقات میں سعات اور جابہ سعات اور استجابہ ہے جہاں پر اللہ دعائیں قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا جیسے جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے امام جب سے چڑھتا ہے خدوہ دینے کے لیے اس وقت سے لے کر سلام پھرنے تک قبولیت کا وقت ہے اسی طرح جمعہ کے دن اصل کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک قبولیت کا وقت ہے قبولیت کے وقت میں اپنے اولاد کے لئے خاص دعائیں کریں آج ہمارے اولاد کے سب کچھ ہم دیتے ہیں لیکن دعائیں نہیں دیتے ہیں دعاؤں کے سلسل ہم بخیل ہیں بخیل بھی نہیں بلکہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کس طرح دعائیں بھی کرنا ان کو مہیا کرنا جناب کیا چاہیے مہیا کر کیا چاہیے دے دو کیا چاہیے ان کو عطا کر دو لیکن ان کی ہدایت کے لئے ان کی ہدایت کے لئے اور ان کو حق پر جمع رہنے کے لئے خصوصی دعائیں اور ایک دعا رساللہ نے ہمیں سکلائی ہے خاص طرح ان والدین کو جو چالیس سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اللہ نے خصوصی دعا سکلائی اور وہ دعا موجود ہے ست اللہ حقاف کے اندر ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدین وان اعمل صالح ان ترضا واصلح لی فی ذریتی یہ تین دعائیں اللہ نے سکلائی یہ دعائیں کریں ہر وہ والد جس کے اولاد نوجوانی کے طرف بڑھ رہی ہے اور یقینی بات ہے جب نوجوانی کے طرف بچہ بڑھ رہا ہے چودہ پندرہ سال کے بعد یا بیس بائیس سال کے عمر میں تو والد کی عمر تقریباً جو ہوئی جاتے ہیں تقریباً چالیس سال تو یہ دعا لازمی ہے اللہ نے میں سکلائی ہے اپنی اولاد کے خاطر فرمائے ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی ان عمت علی وعلا والدی کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے ان نعمتوں کی شکر گزاری کہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میں والدین پر کی مجھے شکر گزاری کی توفیق دے اور پھر دوسرا وان اعمل صالح ان ترضا اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں اگر کروں تو راضی ہو جائے تو قبول کر لیں اور تیسری دعا بڑی اہم ہے اولاد کے ساتھ واصلح لی فی درریت میری اولاد کو کچھ صالح بنا دیں میری اولاد میں تو نیکی رکھ دیں میری اولاد کو تقویہ والے بنا دیں میری اولاد کو اسلام پر قائم بنا دیں یہ بڑی پیاری دعا تیس دعا کو جو اتنی لمبی دعا یاد نہیں کر سکتے کم سے کم واصلح لی فی درریت یہ دعا یاد کر کے اٹھیں یہاں سے واصلح لی فی درریت اپنے اولاد کی صالحیت کے لیے ان کی نیکی کے لیے ان کی تقویہ کے لیے ان کے اسلام پر قائم رہنے کے لیے یہ دعا بڑی ضروری ہے تو یہ دعا بھی آپ کرتے رہیں تو لہٰذا باتیں اور بھی کئی کئی ایک ہیں لیکن یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا تھا جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا کرے ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی ہر فتنے سے اللہ بچائے الحاد کے فتنے سے شبہات کے فتنے سے شہوات کے فتنے سے اور جو موجودہ دور کے جو گناہ ہیں ان تمام سے ہمارے اولاد کو اللہ تعالی بچائے رکھے اپنے حفاظت میں رکھے ہمیں بھی اللہ اپنے حفاظت میں رکھے ہماری اولاد کو بھی ہماری نوجوانوں کو بھی اللہ تعالی حفاظت میں رکھے اور ان کو اسلام کا دعی بنائے اور اسلام کا حامل بنا کر اس امت کو اللہ تعالی آگے بڑھائے اللہ تعالی ان توفیق والے بندوں میں ہمارے نوجوانوں کا اللہ شامل فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين